ہل سنگرام میں آپ سبھی کا سواغت ہے پرو کبڑی سیزن پانچ کے بیسوے دن کا پہلا مقابلہ ہریانا سٹیلس اور تمیل تھلائیواز کے بیچ کھیلا گیا جو پچیس پچیس انکوں کے ساتھ برابری پر ختم ہوا تو آئیے جانتے ہیں احمد آباد کے دا ایرینہ سٹیڈیوم میں کھیلے گئے اس مقابلے کا پورا حال پہلے ہاف میں ہریانا سٹیلس نے اچھا کھیل دکھایا چوتھے منٹ میں وزیر سنگھ نے ریڈ کر چار دو کا سکور کیا اگلہ ہی منٹ میں آجے تھاکور نے ریڈ کر چار چار انکوں سے سکور برابر کیا سولوے منٹ میں کے پرپنجن کو ٹیکل کر ہریانا سٹیلس نے دس آٹھ سے بڑھت بنائی انیسوے منٹ میں ڈانگ جان لی کے ریڈ کے بعد دونوں ٹیموں کا سکور ایک بار پھر دس دس انکوں سے برابری پر پہنچا لیکن پہلے ہاف کے ختم ہونے تک ہریانا سٹیلس تیرہ دس سے آگے رہی دوسرے ہاف میں بھی دونوں ٹیموں کے بیچ بردست بھیڑن دیکھنے کو ملی پچیسوے منٹ میں ہریانا سٹیلس کو آل آؤٹ کر تمیل تھلائیواز نے سترہ چودہ سے بڑھت بنائی اس کے بعد دونوں ٹیموں کے بیچ ایک دوسرے پر بڑھت بنانے کی کوششیں چلتی رہی لیکن پورے مقابلے میں کبھی ہریانا سٹیلس تو کبھی تمیل تھلائیواز کی ٹیم آگے رہی آخری منٹ کے کھیل میں آشش کمار کے سوپر ریڈ کے بعد ہریانا سٹیلس نے پچیس چوبیس کے سکور کے ساتھ ایک انگ کی بڑھت حاصل کی لیکن فل ٹائم سے ٹھیک پہلے ڈانگ جون لی نے آخری ریڈ میں بولنس انگ حاصل کر سکور برابر کیا اس طرح پچیس پچیس انگوں کے فائنل سکور کے ساتھ یہ مقابلہ ٹائی رہا ہریانا سٹیلس کے لیے سب سے زیادہ سریندر نڈا نے ساتھ اور سرجیت سنگھ نے چار انگ حاصل کیے ویتامل تھلائیواز کے لیے کے پرپنجن نے ساتھ اور امیتھ بھڑا نے چھے انگ جھٹائیں آگے دیکھئے گجرات فورچون جائنٹس ورسز تیلگو ٹائٹنز